اسلام علیکم یہ عام کی نرسری ہے چھوٹی یہ جولائی اگست میں گھٹلیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد دسمبر میں اس کے اوپر یہ چونہ کیا گیا ہے تاکہ سردی یعنی کورے سے یہ بچاؤ ہو اس کا یہ جب ایک سال کا ہوگا اس کے بعد اس کو کلم کر دی جائے گا پیونت کر دی جائے گا یہ ساری نرسری لگی ہوئے گی یہ دیکھ یہ ان کے اوپر گٹو چڑھائے گئے ہیں تاکہ یہ بڑے پودوں پر یہ سردی سے بچاتے ہیں یہ ساری نرسری لگی ہوئے گی اور سردی سے بچانے کا ایک اور ہے یہ دیں گے جو پرالی ہے پرالی کا شام کے وقت دھوان لگایا جاتا ہے تاکہ دھوان کی ایک تہہ بن جائے اس جگہ پر اس علاقے میں جہاں بھی نرسری ہے تاکہ سردی سے بچا سکے یہ ایسے تھوڑی سی جگہ گہری کر کے اس طرح بھی لگا جا سکتا ہے اور جو روٹی والا وہ ہوتا ہے تنور تنور کے اندر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ پرانا گوبر خوشک گوبر اور یہ پرالی یہ سب اس میں ڈالی جاتی ہے یہ ساری رات دھوان لگا رہتا ہے اور سردی کورے سے بچا ہوتا ہے یہ اس سیٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے یہ دونوں کے رہنے شمال کی طرف اور جنوب کی طرف دونوں طرف لگانی چاہیے تاکہ اگر شمال کی ہوا چلے تو جنوب جنوب کی طرف اور شمال کی طرف دونوں طرف اس کا دھوان جا سکے وہ در دور بھی ایک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری نرسری ہے اس کے اندر یہ لگائی گی سرسوں یہ سرسوں لگائی گئی ہیں یہ بھی بڑی ہوگی یہ بھی سردی سے بچائے گی اور جو ہی سردی ختم ہوگی یہ سرسوں کا بیج بیج کے لئے نہیں کھڑی کریں گے بلکہ اس کو نکالیں کٹا کارڈ لیں گے تاکہ اس کی گروہت متاثر نہ ہو یہ دیکھیں یہ ساری نرسری لگائی ہے یہ الحمدللہ بہترین کارو بار ہے اگر کوئی اس کو بہترین طریقے سے کرنا چاہے یہ دیکھیں یہ ساری نرسری بنی گئی ہے